نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں قادو نرائن تالیبان کا خوف ابھی باقی ہے جی ہاں تصویریں یہی کہہ رہی ہیں چیک چیک کر کہ تالیبان کا خوف ابھی تو شروع ہوا ہے آنے والے سوے میں کیا کچھ ہوگا اس پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا تالیبان نے بھلے ہی حالوی میں کی گئی پریس کانفرنس میں خود کو پاک صاحب دکھانے کی لاکھ کوشش کیوں نہ کی ہو کیوں نہ تالیبان نے مہلاؤں کی پڑھائی لکھائی سے لے کر ان کی آزادی تک کے کسیدے کسے ہوں پر زمینی حقیقت نے آج ایک بار پھر تالیبان کی اصلی تصویر دنیا کے سامنے لاکھ کر رکھتی ہے ایسی تمام تصویریں افغانستان سے سامنے آ رہی ہے جو وہاں کی زمینی حقیقت بیع کر رہی ہے جو بیع کر رہی ہے کہ افغانستان میں تالیبان کس طرح آتنک مچا رہا ہے عورتوں کو بندگ بنایا جا رہا ہے پترکاروں کے ساتھ مار پٹائی کی جا رہی ہے مہلہ پترکاروں کو نوکری سے نکال دیا گیا ایسے میں تالیبان کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے صاف نظر آ رہا ہے افغانستان میں تالیبان کی حکومت آنے کے بعد مہلاؤں کے حالات پر سب سے زیادہ چنتہ جتائی جا رہی ہے حالکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تالیبان ہی نہیں بلکہ بیٹے 21 سال کے امارکی سینہ کے راج میں بھی افغانستان کی قریب 87 پرتیشت مہلائیں کسی نہ کسی روپ میں پرسوں کے شوشن کی شکار ہوئی ہے اس کے باوجود افغانی مہلاؤں نے ہمت نہیں ہاری یعنی افغانستان میں امارکی سینہ کے راج میں بھی مہلاؤں کے لیے بہتر حالات نہیں تھے اس کے باوجود انہوں نے بیٹے 20 سالوں میں مہلاؤں نے دلیری دکھائی ہمیں نہیں 20 سالوں کی کچھ تصویریں لے کر آئے ہیں اس خاص ریپورٹ میں دیکھئے گلوبل رائٹس کی ریپورٹ کہتی ہے کہ ابھی بھی 100 میں سے 87 افغانی مہلائیں شارارک شوشن، نوکلیوں میں بھیدواب، مانزد پرتانہ اور ہنسا برداشت کرتی ہیں حالانکہ کالیبان یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ وہ اب مہلاؤں پر پہلے کی طرح دیلچار نہیں کرے گا لیکن شوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر آج کل جو تصویریں پوست کی جا رہی ہیں اس سے تالیبان کا جھوٹ صاف طور پر پکڑا جا رہا ہے دراصل تصویروں میں کابل میں دیوار پر پینچ کی گئی مہلاؤں کی تصویروں کو پینچ سے ڈھکتا ہوا پورش نظر آ رہا ہے تالیبان کے کابل میں گھسنے کے ساتھی مہلاؤں میں خلبلی سیم مچ گئی تھی اور وہ شوشل میڈیا پر مدد کی گوہار لگا رہی ہیں بتا دیں گے سال دوہزار دو سے پہلے جب افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہوا تھا تب ملک میں شریعہ قانون لاغو کیا گیا تھا اس قانون کے تحت سزا کے طور پر ویبھیچار کرنے پر پتھر مارنا چوری کرنے پر انگوں کو پاتنا اور بارہ سال سے ادھک عمر کی لڑکیوں کو سکول جانے سے روکنا شامل تھا وہیں ان سب کے بیچ ایک اچھی تصویر بھی سامنے آئی ہے درصال افغانستان میں جہاں ایک طرف تالیبان کے قبضے کے بعد در کا ماحول ہے وہیں کچھ مہلاؤں نے گجب کی ہمت دکھائی ہے یہ مہلاؤں ہیں افغانستان کی رازدھانی کابل میں اپنے حقوں ادھکاروں کے لیے پردرشن کرتی تیکھی گئی جانکاروں کے مطاوے یہ مہلاؤں کابل کے وزیر اکبر خان علاقے میں جڑی تھی مہلاؤں کی مانگ ہے کہ افغانستان سے جڑے اہم مسئلوں پر مہلاؤں کی بھی رائے لی جائے بتانے کہ تالیبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد سے یہ چرچہ عام تھی کہ آتنکی سنگچن مہلاؤں کے ساتھ کیسے سلوک کرے گا اب تالیبان کی طرف سے ہوئی پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ وہ مہلاؤں کو شریع قانون کے تحت حق دے گا اس میں مہلاؤں کو کچھ جگہوں پر کام کرنے کی آزادی کی بھی بات کہی گئی ہے مہلاؤں نے پلیکارٹ دکھاتے ہوئے مانگ کی ہے کہ افغان کی راشنیتی ساشن اور ارثویوستہ سے جڑے فیصلوں میں ان کو اپنی بھی حصے داری چاہیے مہلاؤں نے مانگ کی ہے کہ آنے والی سرکار ان کو پھولنا چاہے حالانکہ مہلاؤں نے پردرشن میں سیدھے طور پر تالیبان کا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی ایسا پردرشن وہاں پر ایک بڑی بات ہے دراصل افغان میں مہلاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ یواؤں نے بھی پردرشن کیا تھا یہ پردرشن کنار پرانت میں ہوا تھا اور اس میں مانگ ہوئی تھی کہ تالیبان افغان سرکار کے جھنڈے کو بھی وہاں فیرانے دے اور شوشل میڈیا پر بھی ایسی ہی مانگ اٹھی تھی یا تو افغان سرکار کا جھنڈہ ہٹایا نہ چاہے یا پھر دونوں کو ملا کر کوئی چھنڈہ بنایا جائے افغان کی راجتھانی کابول میں حالات 15-16 اگست کے مقابلے کچھ سدرے ہیں اب یہاں تالیبان کے لوگ کم ہتھیاروں کے ساتھ دکھتے ہیں دکانے بھی کھل رہی ہیں اور سرکوں پر لوگ کھوم پر رہی ہیں پبلک پرانسپورٹ بھی دھیرے دھیرے سامانے ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے شوشل میڈیا پر لیکن بارل ہو رہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چار مہیلاؤں نے اپنے ہاتھوں میں تکتیاں پکڑی ہیں اور وہ نارے لگا رہی ہیں سڑک پر جس سمیں مہیلاؤں اپنے ہاتھ کے لیے پردشن کر رہی ہوتی ہیں اس وقت وہاں پر تالیبان کے لڑا کے گشت کر رہی ہوتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مہیلاؤں سڑک پر مارچ کر رہی ہیں اور ہتیار بند پروش مہیلاؤں کو اشارہ کرتے ہوئے کچھ بول رہے ہیں لیکن کوئی بھی ان کے پردشن کے راستے میں نہیں آتا ہے مہیلاؤں کی مانگ ہے کہ افغان راجریتی ساشن اور ارتھ بیوستہ سے جڑے فیصلوں میں ان کی حصے داری ہو تالیبان نے منگلوار کو کہا تھا کہ وہ مہیلاؤں کو اسلام کے تحت ان کے ادھکار دینے کیلئے پوری طرح سے تیار ہے بیس سال بعد پھر سے افغانستان کی ستہ پر قابض ہوئے اسلامیک سمہو نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ تالیبان مہیلاؤں کو اسلام کے ادھار پر ان کی ادھکار پتان کرنے کیلئے پرتیبت ہے مہیلاؤں سواستے شیطر اور انی شیطروں میں کام کر سکتی ہیں اور جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں بھی مہیلاؤں کام کر سکتی ہیں مہیلاؤں کے خلاف کوئی بھی بھیدباب نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی تالیبان کے پروقتہ جبی، خلال، مزاہد نے کہا کہ انہوں نے بیس سال کے سنکھرش کے بعد اپنے تیش افغانستان کو آزاد کرایا ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے انتراشتری سمودائے کو بھروسہ دلائیا ہے کہ افغانستان میں کسی کو نقصان نہیں ہوگا کالیبان نے کہا کہ کابل میں دوتاواسوں کی سرکشہ ہمارے لئے ایک مہدکون ہے اور ہم سبھی دیشوں کو آشوست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بل سبھی دوتاواسوں، مشینوں، انتراشتری سنگٹنوں اور ساہتہ ایجنسیوں کی سرکشہ سنشت کرنے کے لئے وہاں پر موجود ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ورل انڈیا تو یہ تصویریں آپ نے دیکھیں ان تصویروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تالیبان بھلے ہی یہ کہہ رہا ہو کہ وہ مہلاؤں کو آزادی دے گا مہلاؤں کو نوکری کرنے کی آزادی ہوگی مہلاؤں کو اپنی آواز بلند کرنے کی آزادی ہوگی لیکن جس طرح سے تالیبان لگاتار کل جو مہلائیں پردرشن کر رہی تھی جو ہاتھوں پر تختی لے کر چل رہی تھی ان کے بعد جو تالیبانی لڑاکے ہیں وہ ان کو دراتے دھمکاتے ہوئے نظر آئے تھے اگر خوف کی بات کی جائے تو کچھ تصویروں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوف تھوڑا سا کم ضرور ہوا ہے لیکن خوف ختم نہیں ہوا ہے ایسی تمام تصویریں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو پچھلے دو مہینوں سے ہی تالیبانیوں کو جو ٹانڈر ہے وہ دیکھا جا رہا تھا افغانستان میں لیکن پنجا آگست کے بعد سے ہی ایک پورا قبضہ جو ہے وہ تالیبان کا افغانستان پر ہو چکا ہے تصویریں دیکھ کر اپا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بھاری ماترہ میں انہوں نے ہتھیار اپنے پاس سکھے ہوئے ہیں ہتھیار لے کر یہ چلتے ہیں ہتھیاروں کے دم پر لوگوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم شانتی چاہتے ہیں ہم وہ تالیبان نہیں ہیں جو 21 سال پہلے یا 23 سال پہلے ہوا کرتا تھا ہم تالیبانی بدل چکے ہیں اب ہم مہلاؤں کو آزادی دینا چاہتے ہیں پرشو کو آزادی دینا چاہتے ہیں اور جس طرح سے باقی دیش آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ہی ہم افغانستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کوئی بھی تصویر ایسی دیکھی ہے جہاں سنسد بھون میں ہتھیار لے کر نیتا بیچی ہو لیکن تالیبانی ایسا کرتے ہیں سنسد بھون کے اندر وہ ہتھیار لے کر بیٹھتے ہیں اور ان کی تصویریں بارن ہو جاتی ہیں مہلاؤں کے بیوچی پالرس پر پوری طرح سے کالک ہو دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ان کو جو مول بھوس ویدھائی ملتی ہے وہ بھی پوری طرح سے بند کر دی گئی ہے ایسی میں تمام دیشوں کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے کہ آگے اب تالیبانی کس طرح سے اپنے چہرے پر ایک اور مخوٹہ لگانے والے ہیں ایک ایک کر کے تالیبانی جو ہیں اپنے تمام مخوٹے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس پر لگاتار نیوز وال انڈیا چرچہ کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی نیوز روم سے ڈیپٹی ایڈیٹر کابندر چوہان بھی ملسات جڑ گئے ہیں ان کا ہم رخ کریں گے کابند جس طرح سے افغانستان میں ان بیٹے پانس سے چھ دنوں میں تصویریں سامنے آ رہی ہیں بہت الگ ہے ایک دن کوئی تصویر سامنے آتی ہے ایک دن دوسری تصویر سامنے آتی ہے دیکھیں بھارتی ناغرکوں کو تو وہاں سے لائے جا رہا ہے جو امریکی ناغرک ہیں انہیں امریکہ واپس بلا رہا ہے لیکن سب سے بڑی چنتہ جو ہے وہ وہاں کی محلاؤں کی ہے کیونکہ سب سے بڑا مدہ محلاؤں کا ہے ٹالیبانی سب سے زیادہ اتیچار محلاؤں پر کرتے ہیں 12 سے 13 سال کی ماسون بچوں پر کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا اس پر کوئی بحث کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے اس کو جاننے کے لئے ہم کو ہزاروں کلومیٹر دو جو افغانستان ہے اس کی ہم لوگ ریپورٹنگ لگاتار کر رہے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں کاجول آپ کو کہ ہم صرف ان تتھےوں کو ان باتوں کو ان خبروں کو صرف درشکوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں کیا جا سکتا جو افغانستان میں لوگ اس وقت محسوس کر رہے ہیں اس کو اچھے سے سمجھنے کے لئے اگر بھارتے پر پیکش میں میں بات کروں تو ہم لوگوں پانچھے سال پیچھے جانا پڑے گا یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے دیش پر کتنے آکر بڑ ہوئے گازی آئے تمام لوگ آئے ہمارے دیش کو کچلا ہمارے دیش کو لوٹا ہر طریقے سے ہمارے دیش کو برباد کیا اس کے بعد گازی آئے گازی کے بعد انگریج آئے انگریجوں نے بھی ہمارے دیش کو لوٹا برباد کیا سب کچھ کیا لیکن اس کے بعد بھی آج ہمارا دیش سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے آج ہمارا دیش ایک سوپر پاور گنا جاتا ہے کیوں کیونکہ ہم نے کام کیا کن کے لئے سوشتوں کے لئے ہم نے کام کیا اپنی مہلاؤں کے لئے ہم نے ان کو بڑھاوا دیا ان کو ایک بہتر سماج دیا پروشوں کے برابر کھڑا کیا اور ایسے کر کے ہم ایک اچھا سماج بنا سکے یہاں پر میں اس لئے بات کر رہا ہوں بھارتے پر پیکش کیونکہ کیول اور کیول اسلامی راستر بنانے کے چکر میں آج پورا میڈل اسٹ جل رہا ہے پورا کا پورا میڈل اسٹ جل رہا ہے چاہے ہم کہیں کی بات کریں دھوڑے دنوں پہلے تک ہم سیریا کی تصویریں دیکھتے تھے ہم اس طریقے کی ریپورٹنگز کرتے تھے لیکن کب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی سیریا کو چھوڑا سیریا کو بھول ہی پائے تھے کہ اب ہم تالیبان پر آگئے ہیں افغانستان پر آگئے ہیں تالیبان ایک سٹوڈنٹ فیڈریشن سے شروع ہوتا ہے اور آج ایک اتنا بڑا آتم کی سنگٹھن بن جاتا ہے کہ وہ پورے دیش پر قبضہ کر لیتا ہے یہ صرف وہاں کے لوگوں کے لئے شرم کی بات نہیں ہے بلکہ پورے وشو کے لئے شرم کی بات ہے جو اپنے آپ کو تتھا کتھت بڑی شکتیاں کہتے ہیں اپنے آپ کو سوپر پاوز بتاتے ہیں وہ لوگ دور سے بیٹھ کر میجوں سے بیٹھ کر ٹی وی پر یہ ساری خبریں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشن ملڈنگ کا کام نہیں کر رہے ہیں ہم تو دراصل وہاں پر اپنے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اگر سارے دیش اپنے اپنے لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں لگ جائیں گے تو چھوٹے دیشوں کا کیا ہوگا نیپال کا کیا ہوگا وہاں پر کوئی بھی آتنکی سنگٹان آ کر حملہ کر دے گا ان کی گدی پر بیٹھ جائے گا کیا ہوگا ایسے تمام چھوٹے چھوٹے دیش ہیں جن کو ہم نام سے بھی نہیں جانتے جو میپ میں دکھتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ دیش ہیں اگر ایسی ہی ستھی رہی تو سارے آتنکی سنگٹان ایک دن تو وشف کے آدھے حصے پر قبضہ کر لیں گے تو کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ان آتنکی سنگٹانوں کے خلاف ایک مورچہ کھول دیا جائے کیا پوری جو وشف کے دیش ہے کیا ان کا بوائکوٹ نہیں کر سکتے کیا آگے چل کر تالیبانی جو ہیں ابھی افغانستان پر قبضہ کر رہے ہیں کیا وہ آگے بڑھ کر تمام چیزیں نہیں کر سکتے جب تالیبانی امریکہ جیسی مہاشکتی پر حملہ کر سکتے ہیں وہاں پر اتنا بڑا حملہ ہوا تھا کہ کئیوں کی جان چلی گئی تھی کئی ہزار جان گئی تھی لیکن اس کا بدلہ تو امریکہ نے لے لیا اسامہ بن نادین کو مار کے لیکن تالیبانیوں کو پنہ بھی تو اسی نہیں دی ہے ان کو کیا کہتے ہیں ایک بچے کی طرح پالا اور جب وہ اب بڑا ہو گیا ہے وہ جوان ہو گیا ہے اور تو سیدھے امریکہ کو آنکھ دکھا رہا ہے تو جب آپ ایک سام پالیں گے تو آپ کو تو ڈسے گائی نا جی کاجول جی آپ کے پورے ایک منٹ کے سوال کا ایک شبد کا جواب یہ ہے کیونکہ پاور سینٹر جو ہے وہی سب سے زیادہ ڈس بیلنس کیے ہوئے چیزوں کو یہاں میں بات امریکہ کی کر رہا ہوں امریکہ جس طریقے سے اپنی پاورز کا ناجائز سوادہ اٹھا کے یہ صرف پہلی بار نہیں ہوا افغانستان کی صدی نہیں ہے اس سے پہلے بھی تمام الگلک کنٹریز میں وہ اسی طریقے کی ڈس بیلنس پیدا کر چکا ہے اور اس نے افغانستان میں بھی یہی کیا ہے کیونکہ امریکہ کی صرف اور ایک صرف سوچ یہ ہے کہ وہ باقی کنٹریز کو اپنے قبضے میں اپنے انڈر میں لینا چاہتا ہے وہ ایک ایسی سوپر شکتی بننا چاہتا ہے جس کے انڈر میں تمام دیش رہے ہیں وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا ہے اس لیے وہ دوسری کنٹریز میں جاتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اتنا ڈس بیلنس پیدا ہو جائے کہ یہ کنٹری کل میرے پاس آئے ہاتھ جوڑے اور میں پھر ان کے اوپر ہاتھ رکھوں اور یہاں بھی وہی ہو رہا ہے اس لیے ابھی تالیبان کو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ سوچیں اور زیادہ اگر اس کو بنانے کی کوشش کریں اپنا اپنی اپنیان دیں تو میرے کو یہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے ایسی ستتیاں وہ ایران کے تھو ایراغ وہ ہر جگہ فیلانا چاہتا ہے اور جب ہر جگہ فیل جائے گا چاہے وہ سیریا ہو چاہے وہ اسرائی ہو یہاں پر رہے ہیں ہر جگہ جب فیل جائے گا تب وہ چاہتا ہے کہ پھر یہ حملہ کریں کیونکہ امریکہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے امریکہ ایک ہفتے سے بھی کم سمجھ لے گا ان ساری جو جتنے بھی آتنگ کے سنگٹنگ گھوم رہے ہیں ان کو نستہ نابود کرنے میں ایک ہفتے سے بھی کم سمجھ لگے گا امریکہ کو تو امریکہ بس اس چیز کے وچار میں ہے کہ کب یہ زیادہ سے زیادہ امریکہ جائے گا سب کو ختم کرے گا اور ایک اپنے آپ کو سپر شکتی کے روپے دکھائے گا اور پھر کہے گا یہ تمام جتنے دیش ہیں یہ سب میرے کنٹرول میں ہیں ہمیشہ کی طرح وائی لوٹنا چاہتا ہے امریکہ کاؤندر آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہاں امریکہ کی بات ہم نے کر لی ہے امریکہ نے جو کیا ہے جو کرا ہے وہ ساری تصویریں جو ہیں آپ پوری دنیا کو دکھائی دے رہی ہیں بات اب اپنے پڑوسی ملکوں کی کر لیتے ہیں چائنا جو کی اپنے آپ کو سوپر پاور بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے ہر شیطر میں وہ اپنے آپ کو سوپر پاور بنا رہا ہے چاہے وہ آتنک باد میں بھی ہو آتنکیوں کو پھلنے پھوننے کی پوری جتنی بھی چیزیں دی جاتے ہیں چاہے وہ ہتیار ہو چاہے وہ فنڈ ہو وہ ساری چیزیں مہیا کر آ رہا ہے پاکستان پوری طرح سے سمرتن کر رہا ہے تو بھارت کے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے تالیبانی آتنکی جو ہیں وہ لگاتار ان کے لڑاکے جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں تو کیا آگے وہ بھارتے ناغریکوں پر حملہ نہیں کر سکتے کیا وہ بھارت نہیں آ سکتے کیونکہ اگر افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان ایسی جگہ پہ یہ پورا دیش ہے جہاں پر چاروں اور سمدر کا کوئی نام علشان نہیں ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پوری طرف ریگستان ہے تو آسانی سے وہ آ سکتے ہیں روڑ کے راستے آسانی سے بھارت میں گھوش سکتے ہیں جی دیکھیں چائنا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چائنا کو جب ہم کہتے یا سنتے یا ان کی ریپورٹس کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو 1965 سے آپ کے دیکھیں گے چائنا آج کی تاریخ میں صرف چمچوں کی وجہ سے اتنا زیادہ اُبھر کر سامنے آتا ہے کیونکہ چاپلوس جو اس کے دیش ہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہاں پر جبکہ آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بیوار چائنا میں کیا جاتا ہے جو بتر استطیتی وہاں کے اگر مسلمانوں کے ساتھ ہے ویسی استطیتی تو کہیں بھی نہیں ہے لیکن چائنا کو جو پاکستان پاکستان نے اپنا مائباب بنا رکھا ہے اور چائنا جو اپنے تمام چمچوں کو پال رہا ہے پاکستان کیا ہے پاکستان کو صرف ہم آتنگواد کی فیکٹری کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو تمام کونے ہیں بارڈرز ہیں وہاں پر سیمائے نہیں لگتی ہیں وہاں پر دراصل فیکٹریز لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور وہ فیکٹریز میں کیا بنتے ہیں آتنگوادی بنتے ہیں افغانستان میں جو آج تالیوانی ہیں جنہوں نے آج پورے افغانستان کو بندوق کی نوک پر اپنا گولام بنا رکھا ہے ان سب نے بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کے جو فیکٹریز ہیں جو بنی ہوئی ہیں پرائیویٹ لیمٹیڈ وہاں پر جا کر رہے ہیں ان لوگوں نے بقاعدہ ٹریننگ لی ہے وہاں سے نکل کر سامنے آئے ہیں تو پاکستان جو کی ایک چھوٹی انڈسٹری ہے جو آتنگوادی پروڈیوز کرتی ہے اور وہ سب سے بڑی جو چمچہ ہے وہ بن چکا ہے چائنا کا تو چائنا انہی کی دم پر چائنا سوچتا ہے کہ ان تمام جو چھوٹی چھوٹی جو آتنگوادی پروڈیوزنگ کمپنیز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر میں بھارت کو اگر دبا لوں گا تو یہ اس کی بھول ہے اور بہت بڑی بھول ہے میں آپ پر کہوں گا آپ کو چائنا کتنی بھی کوشش کر لے کتنے بھی منصوبے پال لے کہ ہاں پاکستان کو اپنے میں ملا لیتا ہوں ان کو اپنے میں ملا لیتا ہوں لیکن آخر کار چائنا کی ایک ہی پالیسی ہے چائنا برڈن دیتا ہے چائنا کرج بہت دیتا ہے یہ چیز آپ دھیان رکھے گا چائنا کیا کرتا ہے باقی تمام کنٹری سنگاپور کو کرج تلے داب دیا ہے پاکستان کو تابا ہوا ہے یہ جو کٹورہ پاکستان ہے اس کو بھیگ دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے ایک سمائے ایسا آئے گا جب چائنا اپنے ہاتھ جاڑ لے گا اور کہے گا کہ تم میرے جو بھکاری دیش ہو تو میرے نیچے آؤ یہاں پر میرے لیے کام کرو ہمارے دیش میں جتنے بھی کام ہے وہ آپ کرو تو یہی آخر میں ہوگا بھارت کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ بھارت سے لڑ لے آج اتنی شکتی چائنا میں کہیں سے بھی نظر نہیں آتی کاجوڑ دیکھیں کعویدر ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں چین سے نہیں ڈڑنا چاہیے اور بھارت اتنا سکتی چالی ہو گیا ہے کہ وہ موطور جواب دے سکتا ہے وہ دیتا بھی رہا ہے ہمیشہ سے دیتا رہا ہے چاہے وہ ایر سٹائک کرنا ہو بالا کوٹ میں چاہے وہ اوری میں سرجکل سٹائک کرنا ہو ایسی تمام تصویریں ہم نے دیکھی ہے کہ بھارت موطور جواب دینے کے لیے پوری طرح سے سکشم ہے لیکن سوال یہ ہے کعویدر کی بھارت میں آتن کی گتیویدی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اگر پلواما حملے کی ہم بات کریں بہت بڑا حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے تمام جو جو جوان ہیں وہ ان کے شادت ہو گئی تھی اور جب بھی ان کی بات ہوتی ہے تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ان کو یاد کر کے لیکن اب یہ سوال ہے کہ تالیبانیوں کا قبضہ آپ گارستان میں پورا ہو چکا ہے آگے تالیبان اپنے کنبے کو اور زیادہ بڑھائے گا کیونکہ اب تو اس کے ہاتھ میں سطح چلی گئی ہے پاکستان اس کا سمرتن کرے گا پاکستان ویسے ہی انڈیا سے بہت زیادہ چڑھا رہتا ہے اور اپنے آتن کی جو ہیں وہ بھارت میں گسپیٹ کرنے کی پوری قواعد کرتا ہے تو ایسے میں کیا آگے ہمیں سمحل کر چلنے کی ضرورت ہے ہمیں اس پر نگرانی نہیں رکھنی چاہیے بھارت سرکار اس پر سیدھے طور پر کچھ نہیں کہہ رہی ہے لیکن ویدیش منتری اینسٹریشن کریے کہے چکے ہیں کہ اگر آتنکیوں نے بھارت کی طرف آنک اٹھا کر دیکھا تو پھر آتنک کا خاتمہ بھارت ویشوک سطر پر کرے گا اس سے پہلے بھی اگر بڑی بڑی میٹنگز میں بات کروں جو ویشوک سطر پر ہوتی ہیں جو سممیلن ہوتے ہیں اس میں بھارت آتنک کا جو ایک پورا پیپر ہے یا یہ کہوں کہ پننے ہیں وہ رکھ چکا ہے کہ آتنک سے ہمیں کتنا خطرہ ہے اور صرف بھارت کو نہیں تمام دیشوں کو ہے اچھا کاجول آپ نے دو باتیں یہاں پر کہیں ہیں پہلی بات آپ نے جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ بھارت میں آتنک کا خطرہ دوسری چیز آپ نے کہی ہے تالیبان کا بھوشش کیا ہے تو آپ کو دونوں چیزوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ بھارت میں آتنک کی خطرہ صرف اور صرف اس لئے رہتا ہے کیونکہ یہاں پر کیسے لوگ ہیں یہاں پر ایسے مکھ منتری ہیں جو ثبوت مانگتے ہیں کہ بتائیے آپ نے ہماری دیش کی جو سینہ ہے اس نے دوسری کنٹری پر اے سٹائک کیا کی نہیں کیا بات اروند کجریوال کی کر رہا ہوں صرف اروند کجریوال راہول گاندی کے رائٹ ہینڈ من ان کا بھی نام لوں گا یہاں پر وہ ہوئے اور پاکستان یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیش میں ہمیشہ آتنکی گتیویدیوں کو جنم دیتے رہتے ہیں لیبرالز ہوئے ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہوئے یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ہمارے دیش میں چھپے ہوئے ہیں اور اس طریقے کی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں کل ایک شایر صاحب ہے ان کا نام میں بھول رہا ہوں یہاں پر منورانا جی منورانا ان لوگوں نے جو بات کہی ان کی بات کا اگر ہم DNA کریں ان کی بات ہوں گا اگر پوسٹ مانٹم کریں تو آپ کو کیا سوچتے کاجولو سے دیکھیں اگر منورانا کی بات کی جائے تو وہ ہمیشہ بیوادوں میں رہے ہیں کاویندر اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بربرتہ ہندوستان میں ہوتی ہے تو اگر میں پرسنل اپنے لیول پہ کہوں تو ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں پر کھولی ہوا میں ہم سانس لے سکتے ہیں اور ایسی کوئی تصویر ہندوستان سے سامنے نہیں آتی دیکھیں کئی بار ایسی گھٹنائی ہو جاتی ہیں جو واقعی دیکھنے میں ایسی لگتی ہے کہ بہت ہی بربر ہے بہت ہی دینی ہے لیکن جو حال افغانستان کا ہے بھارت میں لوگتنتر کے بعد ایسا حال کبھی بھی دیکھنے کے لئے نہیں ملا ہے دوسرے دیشنر لیتے ہیں بھارت میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کتنا سیف ہے جی دیکھیں کاجول میں اس بات سے بہت خوش ہوں کیونکہ ہم لوگا جو مدہ تھا وہ تھوڑا سا ڈیرے ل ہوا لیکن پھر بھی بتاتا چلتا ہوں منور آڑا جیسے لوگ نکل کر سامنے آ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے ہم کو پتا لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش میں کون وہ ساپ چھپے ہوئے ہیں جن کو ہمیں ڈھونڈنا تھا چنہت کرنا تھا نکل کر سامنے آ رہے ہیں اچھی بات ہے منور آڑا وہی شخص ہیں جن کو اس دیش نے اتنا پیار دیا اتنا بڑا شائر بنایا ان کا اتنا نام رہا ہستی رہے وہ لیکن آج ہر کسی کے سامنے انہوں نے اپنا جو اصلی رنگ ہے اپنا اصلی جو روپ ہے وہ دکھا دیا ہے سامنے اب میں بات کرتا ہوں تالیبان کے بھوشے کی کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ ایسے ہی لوگ ہیں منور آڑا سریخے ہی لوگ ہیں جو ہمارے دیش کو کمزور کرتے ہیں لیکن ہمیں ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری جو آرمی ہے بہت شاندار آرمی ہے اب تالیبان کے بھوشے پچلتے ہیں اس کے لئے سیدھے سیدھے آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے باقی تمام دیشوں کو بھی پتا ہے کہ کروڑتا آتنکواد اور پاپ یہ جو چیزیں ہیں ان کا گھڑا ایک نہ ایک دن ضرور بھڑتا ہے کیونکہ کروڑتا کے اگر پینا پیمانے آپ بڑھاتے چلے جائیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے ایک دن دوسری کنٹری کا اوبال نہیں فوٹے گا ان کے خود کے لوگوں کا اوبال فوٹ جائے گا اور پھر ان پر خود ہی وہ اپنے آپ کو سکتا حاصل کر لیں گے تو تالیبان کا بھوشے کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے یہ ایک سال چھ مہینے کچھ دنوں کے مہمان ہے اس سے زیادہ ان کا بھوشے نظر نہیں آتا خاجوڑ تو بھوشے ان کا کم ہے ایسا کاویندر آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں کچھ ڈیفنس ایکسپرٹ جن سے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں ان کا یہ مانا ہے کہ بھارت کو اس وقت اپنے دیش کے بارے میں سوچنا چاہیے جیسا کہ امریکہ کر رہا ہے تمام دیش کر رہے ہیں بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب جو ایمپورٹ ایکسپورٹ یعنی کہ جو ویپار ہے اب کیسے افغانستان میں بڑھایا جائے کیونکہ تالیبان نے تو ایمپورٹ ایکسپورٹ پر پوری طرح سے پابندی لگا دی ہے لیکن افغانستان سے اچھے سمبند رہے ہیں بھارت کے ایک بہت بڑا نویش بھارت نباکیا ہے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو وہاں پر بھارت کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں ایسے میں اب آگے بھارت کیا کر سکتا ہے کیا کرنا چاہیے بھارت کو کیا ایک مدد کی طور پر بھول جانا چاہیے یا پھر اب سوچنا چاہیے آگے رنیتی بنانی چاہیے دیکھیں ہاں لکھی کاجول تالیبان نے ابھی تک تو یہ کہا ہے کہ جتنے بھی انڈیا کے جو بھی یہاں پر چل رہے تھے کانسٹرکشن کے کام چل رہے تھے تمام جو چیزیں چل رہی تھیں ان کو وہ جاری رکھے گا لیکن ان کی باتوں پر بھروسہ کرنے لائک کچھ ان کے پاس ہے نہیں تو ان کے باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ابھی بھارت کی جو سٹریٹیجی ہے وہ یہ رہنے چاہیے کہ کچھ دن دیکھیں کچھ دن سمجھیں سب سے پہلے ابھی جو ایکشن پلان ہمارا یہ چل رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کر سکیں وہاں سے تو ابھی جو لوگوں کو لانے کا جو کام چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا اس کے بعد ہم ان پالیسیز پر آئیں گے تو ان پر کہیں نہ کہیں ایک ویشوک پریسر جرور بنے گا تو سب سے لنک وہ توڑ رہی سکتا اور گوڑ بوائے زیادہ دن وہ بن کر رہ نہیں سکتا کیونکہ اس کی جو فطرت ہے وہ دراصل بہت غلط ہے اس کی جو فطرت ہے وہ کرورتا ہے اس کے جو اندر جو اصلی انسان ہے وہ دراصل کچھ نہیں ہے وہ ایک ڈیمن ہے تو وہ زیادہ دنوں تو کیسے رہ نہیں سکتے تو اگر سب کے ساتھ وہ ٹائز توڑتے ہیں سب کے ساتھ وہ لنکس توڑتے ہیں تو آئیسولیشن کی ستھی میں چلے جائیں گے اور کوئی بھی ملک کوئی بھی دیش آئیسولیٹ ہو کر یہاں پر نہیں رہ سکتا اس ویشو کے پٹل پر وہ زندہ نہیں بنا رہ سکتا کاجو بلکل کابندر کچھ تصویریں کل سے بہت زیادہ سامنے آئی ہیں جہاں پر کچھ مہلائیں ہیں زیادہ نہیں دکھائی دے رہی ہیں لیکن کچھ دکھائی دے رہی ہیں ہاتھوں میں پیپر لیا ہوا ہے اور اس میں کچھ عربی میں لکھا ہوا ہے دیکھیں مجھے عربی نہیں آتی تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن ہاں اس پہ یہ ایک مہلہ ہونے کی ناتے میں ہی سمجھ سکتی ہوں کہ اپنی آزادی کی مانگ یا اپنے اوپر جو بربرتہ ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ چیزیں اس پر ضرور لکھی ہوں گی تو یہ چار پانچ مہلہ تو تالیبان کا قبضہ ہے تو وہ کیا کہیں گے ہم اسے ان تصویروں کو کیا ہم اسے اعلان جنگ کہیں گے یا پھر یہاں اب آواز اٹھائی جا رہی ہے کیا یہ سنکھیا بڑھ سکتی ہے کیا کہیں گے ہم اسے جی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جب شروع کیا اپنا سوال تو آپ نے یہ بات کہی کہ وہاں پر جو تختیاں ہوتی ہیں ان میں عربی میں لکھا ہوا تھا وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو سمجھ عربی مجھے بھی نہیں آتی حالانکہ ایسی استطی میں جب تختیوں میں جب کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر شبد نہیں لکھے ہوتے وہاں پر بھاؤ لکھے ہوتے ہیں بھاؤ نہ لکھے ہوتی ہیں کاجول اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پردرشن کی جو استطی ہے وہاں دیرے دیرے بن رہی ہے دیرے دیرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ایک پردرشن کا تو اگر ہنسا کے ذریعے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس اچھا میں بتا دوں اچھی کمپنی کا کوئی چاکو بھی نہ ہو وہ لوگ کیا پردرشن کریں گے ان کے سامنے جن کے پاس بقاعدہ امریکہ سے دی گئی بندوکے ہیں ایک اے 47 ہے ایک سے ایک بڑی مسائل ہیں بندوکے ہیں ان کے پاس مشین گنز ہیں ان کے پاس تمام چیزیں ہیں تو ان سے کیسے وہ لڑائی لڑ پائیں گے ان سے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی پردرشن جروع کر رہے ہیں اور اس پردرشن کے چلتے جو ابھی میرے کچھ نظر آتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کے اوپر ہی کوئی بربرتہ ہو سکتی ہے ان کے اوپر ہی حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ تالیبان زیادہ دن تک سانت رہنے والا ہے نہیں اچھا بننے کا ناکہ نہیں زیادہ دن تک نہیں رہ پائے گا کچھ کہانیاں آنے لگیں گی جیسے کہ بھی آنے لگی ہے پہلے دن بولا تھا پریس کانفرنس کی تھی اور دوسرے دن اور اس کے ساتھ ہی بولا تھا کہ نہیں پریس کو پوری آ جا دی ہے ریپورٹرز کو پوری آ جا دی ہے ہماری طرف سے اور تیسرے دن نوٹس بیش دیتا ہے کہ آپ نہیں آپ محلہ ہیں آپ گھر بیٹھئے تو یہ اس کا اصلی چاہرہ ہے تو زیادہ دن ہی اپنا اصلی چاہرہ چھپا نہیں پائے گا ان کے خلاف جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں اس کو یہ ابھی اجازت دے رہا ہے لیکن کل کیا ہوگا یہ کسی رہی نہیں جانا گی بلکل صحیح کہا کعویندر آپ نے اور اس کے لیے یہ تو بات ہو گئی ایک ویشفیق اسطر پر اور ایک دیش کے اسطر پر ہم نے بات کر لی ہے ایک ذمہ دار چینل ہے اس لیے ضروری ہے بات کرنا لیکن اب ذرا نیوز ورل انڈیا کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہے اس لیے کیونکہ نیوز ورل انڈیا لگاتار وہ چیزیں اٹھاتا ہے وہ مدے اٹھاتا ہے جو دیش کے لیے اور ویشف کے لیے اچھی ہوں دیکھیں اب پرسنل لیول پر کعویندر اگر میں سوال کروں تو کیا تالیبانیوں کا ہکا پانی بند نہیں کیا جا سکتا تالیبانیوں کا ہکا پانی کیا تالیبانیوں کا تو ہکا اور پانی سب کچھ سیکنڈوں میں بند کیا جا سکتا ہے بس بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو میں بہت اپنے طریقے سے فل رسپونسیبیلٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دیش میں انہی کے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اس دیش میں ایسی ستھتیاں بن جاتی ہیں آپ کو کہا جاتا ہوگا کہ افغانی لوگ بھاگ رہے ہیں افغانی لوگ در کے بھاگ رہے ہیں یہ صرف وہ لوگ ہیں کاجول جو لوگ موڈنائیشن کے ساتھ تھے جو لوگ دوسرے دیشوں میں پڑھنے جاتے تھے جو لوگ پڑھے لکھے تھے یہ صرف وہ لوگ ہیں باقی تالیبان آج کیسے اس دیش پر کبجہ کر کر بیٹھ گیا یہ صرف ان کے لوگوں کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر کئی لوگ اور بہت بڑی سنکھیا ہے majority کی جو سنکھیا ہے وہاں پر وہ لوگ تالیبان کا سمرتھن کرتے ہیں تالیبان کے سمرتھن کی آرد سمیں کی کمی ہے میں یہاں پر آپ کو روک رہی ہوں آپ کو بہت شکریہ میرے ساتھ جڑنے کے لیے لیکن آپ کی باتوں کو میں آگے ضرور continue کروں گی آپ نے کہا کہ جس طرح سے کچھ لوگ تو ہیں جو موڈنائیزیشن کو مانتے ہیں اور وہی لوگ ڈر رہے ہیں لیکن ایک طبقہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو تالیبانیوں کا سمرتھن کرتا ہے افغانستان میں اور شاید یہی وجہ ہے کہ دیش ایک نہیں ہو پا رہا ہے اور اسی وجہ سے تالیبانی نے اپنی ستہ وہاں پر قابض کر لی ہے تو ابھی کے لئے اتنا ہی پھر لوٹیں گے تالیبان کی تمام مددوں کے ساتھ تالیبان میں کیا چل رہا ہے تالیبان میں کس طرح کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں اس پر نیوزول انڈیا کی نظر لگاتار بنی ہوئی ہے آپ دیکھتے رہیے نیوزول انڈیا